پنجاب اسمبلی کے سامنے پاکستان کسان اتحاد نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے رکھا تھا مظاہرین نے مال روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا تچھے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران شہریوں اور مظاہرین کے درمیان ترق کلامی اور ہاتھا پائی کے واقعات بھی پیش آئے تہاں مرات گئے پنجاب حکومت اور کسان اتحاد کے مابین کامیاب مذاکرات کے بعد کسان اہنماؤں نے دھرنا ختم کر دیا کسان اتحاد پنجاب کے صدر عزوان اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پانچ میں سے تین مطالبات تسلیم کر لیے آج شام وزیراعلا پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کے دوران دیگر مطالبات بھی منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے اگر ہمارے تمام کاشکار رہاد نہ ہوئے ہم لاہور سے نہیں جائیں گے نمبر ون نمبر دو جو ہمارے مطالبات ہیں وہ تسلیم نہ کیے گئے تو ہم جہاں لاہور میں بیٹھے رہیں گے ہم جہاں سے جانے والے نہیں ہیں بالکل ہی چاہے محرم آجائے چاہے جو مرضی آجائے ہم مرنے کے لیے کفن ساتھ لے کے آیا ہے اب ہم جہاں بیٹھے ہیں مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے تمام گرفتار کسانوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا اعلان کیا گیا رضوان اقبال کا کہنا تاکہ اگر حکومت نے وعدے پورے نہ کیے تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے کامیاب مذاکرات کے بعد دھنے کے شرکہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے جس کے بعد پولیس نے مار روڈ پر لگائی گئی تمام رکاوٹے کو ہٹا کر سڑک عام ٹریفک کے لیے کھول دی کیمرامین محمد اسد کے ساتھ حسن خالی 24 نیوز لاہور